بسند خونی کھیل ہے اجازت دینا خلافہ آنم ہے بسند بنانے کا پیسلہ ہائی کوٹ میں چالنج ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کوٹ میں درخواست دور پھرنے سے قیلتی جانوں کا زیان اور عربوں روپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومت اقدام کالا دم قرار دینے کی استعداد خونی کھیل سے انسانی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ تک جاؤں گا عام شہری میاں خلیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو لیگل نوٹس بھیج دیا بسند بنانے کا حکومتی فیصلہ غیر دامش مندانہ ہے قاتل دور سے سینکڑوں ماں کے بیٹے اپنی گردنیں کٹوا چکے حکومت بسند بنانے کی بجائے ملک کی معاشی صورتحال پر توجہ دے نون لیگ کی روکر اسمبلی ہنا پرویز بچ کی پنجاب اسمبلی میں قراردار حکومت سے بسند منانے کا پیسلہ واپس لینے کا مطالبہ چیف جسٹس سے حکومت اگرام پر ازپود نوٹس لینے کی اپیل حفاظتی بند و بس اور ناہی اقدامات خونی کھیل دوبارہ شروع کرنے کا متنازع فیصلہ سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا فروری میں بسند منانے کا اعلان بسند منانے کے سائیڈ افیکٹ سے نمٹنے کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں رسمی کمیٹی قائم بیوروکریسی اور کابینہ ارکان خاموش یوسف صلاح الدین کو وزیراعظم عمران خان سے اجازت لینے کا ٹاسک دینے پر غور بسند منانے کی اجازت دس ساہم سوالات جواب طلب جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہوگا جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کمانچھے کو کون کرے گا کنٹرول متوقع بجلی کتاروں کو ہونے والے نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوال محفوظ ہوں گے جالی آرازی سکینڈل ملزمان کی آدم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہاں معاملہ مدعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹریس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزمیں اکال کر گئے ساتھ تاحال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹیگیشن متعدد چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس کا مواقف آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹریس علی اکبر قریشی کل تک ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حقوں ایم ایس ڈاکٹر تارک نیازی کو دھمکیاں دینے کا معاملہ راجہ بشارت کی وزارت قانون خطرے میں پڑ گئی سبائی وزیر سہت نے راجہ بشارت کی دھمکی کو اپنے محکمے میں مداخلت قرار دے دیا وزیراعظم نے راجہ بشارت کے اقلاب دائر کیس کی تفصیلات بھی طلب کر لیں میوہ اسپتال میں نرسوں کی شدید کمی علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی میں دوشواری سو ہیڈ نرسز اور چار سو پچاس نرسوں کی سیٹیں خالی مریضوں کو مشکلات کا سامنا چیف اور ڈاپٹی چیف نرسن سپریٹینڈنڈ کی سیٹ دو سال سے خالی سرکاری سکولوں کی انڈرولمنٹ میں خاطر خواہ کمی لاہور کے پندرہ پرائمری اور میڈل سکولوں کو شفٹ کر دیا گیا سکولوں میں آٹھ پرائمری اور ساتھ میڈل سکول شامل جگہ کی کمی کے باعث سکولوں کو شفٹ کیا گیا ایڈیوکیشن اتھارتی کرشنگ سیزن شروع نہ کرنے والی بعض شوگر ملوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکوم کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دوں گا مطالبات تسلیم کیے جانے کے باوجود شوگر ملز نہ چلانے کا کوئی جواز نہیں گنے کی مقرر کردہ قیمت پر فروخت یقینی بنائی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار زلائی انتظامیہ کی رائی وینڈ موزا رکھ پاجی میں بڑی کارروائی ایک عرب روپے مالیت کی ایک سو چھانمے کنال رازی باگ گزار ایک فارم ہاؤس میں سمار دوسرے کو سیل کر دیا گیا تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے ہائی کورٹ کی پبلک سیکٹر کمپنیوں میں عراقی نے صوبائی اسمبلی کو فوری طور پر بطور سربراہ ہٹانے کے لگے متفرک درخواست صوبائی وزیر علیم خان اور چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس جاری جواب طلب ڈالر مہنگا سونے کی قیمت کو بھی پڑھ لگ گئے تین روز میں سونا دو ہزار دو سو پچاس روپے فی طولہ مہنگا سونے کی فی طولہ قیمت ارسٹھ ہزار تین سو روپے ہو گئے بچہ حوالگی کیس میں بڑے لڑ پڑے سیکشن کورٹ میں پیشی پر آئی پارٹیاں آپس میں علج بڑی ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں سے حملہ یونیورسٹریوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی جو جامعات اور وائس چانسلرز کی کارکردگی کا جائزہ لے گی عالمی رینکنگ میں آنے کے لیے پاکستانی یونیورسٹریز کو کچھ کرنا ہوگا ملک میں کوئی خاص ریسرچ نہیں ہو رہی صوبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن کا اعتراف غیر ملکی سکالرز بلانے کا اندیا پرگیم جاگو لاہور میں خصوصی شرکت یونیورسٹریوں کے معاولات پر گفترگو